دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو الگ ملک دلوانے والے ببائی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تہترویں برسی انتہائی احترام سے منائی جا رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بدولت پاکستان دنیا کے نقشے پر ازاد ملک کی حیثیت سے اوبرا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دشتگردی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اقدمات کو مانیچر کرنا شروع کر دیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک میں امن و امان کے قیام کے معاملے پر شیخ رشید کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مختلف سوگو کے دورے کیے وفاقی وزیر داخلہ دو روزہ دورے پر گراچی کے لیے روانہ ہو گئے جہاں پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے نیب نے برطانیہ میں فراد کر کے پاکستان آنے والے ملزمان کی پچاس عرب کی جائداتیں منجمیت کر دی کلامباد کے پوش سیکٹر میں گیارہ بنگلو کے ساتھ اٹک اور فتح جنگ میں ہزاروں کنال آرازی بھی شامل نیب کے مطابق ملزم نسار افزل اور بروپے کے اساسے بنانے کا کوئی ثبوت فرہام نہ کر سکے عالمی عمد کی خاطر پاک فوج کے ایک اور ثبوت نے جان نشاور کر دی اقوام متحدہ عامل مشن دارو فور میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے پاک فوج کے لانس نائک عادل جان شہید آئی اس پی آر کے مطابق وہ اقوام متحدہ مشن دارو فور میں شہریوں کے تحفظ اور امداد فرہاملی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے سانحہ مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف نیا لارجر بنچ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں ساتھ رکھنی لارجر بنچ چودہ ستمبر سے درخواستو پر سمات کرے گا لارجر بنچ کی سربراہی چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کریں گے لارجر بنچ میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس آلیہ نیلم جسٹس شہباز رزوی جسٹس صدار احمد نائیم جسٹس سرفراہز ڈوگر اور جسٹس تارک سلیم شیخ شامل مریم اور انزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس داندلی کا ہچکوارٹر ہے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں جب آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں نارو نہیں ملے گا الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کے بیان کی مضمت کرتے ہیں الیکشن چوری کرنے کے لیے ووٹنگ مشین کا منصوبہ لائے جا رہا ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے مطابق انتخابات کے ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے نون لیگ نے عوام کو بتایا ووٹنگ مشین فراڈ ہے بھارت کے نامور گلوکار دلیر مہدی نے پاکستان کے لیجنڈ دکار اور کومیڈین عمر شریف کے جلد علاج کے لیے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کی اپنے ویڈیو پیغام میں دلیر مہدی نے ماضی کو یاد کیا جب وہ شوکت خانم کے انصر اسپتال کے لیے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے عمر شریف کے ساتھ بل کر فانس جمع کیے اور افغانستان کے سابق چیف ایگزیکٹیف ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے بھارتی میڈیا کا ایک اور پرپیگنڈا بے نقاق کر دیا صحافی نومین کپور نے گزشتہ روز توشل میڈیا پر ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عبداللہ عبداللہ کو تالبان نے ہراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے عبداللہ عبداللہ نے تالبان کی جانب صرفت کو ہراست میں لیے جانے کی خبروں کی تردید کر دی موسیقی